ہمیں ہمیں بنایا کھانا کھلاتا ہے اس کے آرڈر کو ہم نہیں سنتے وہ جب بلاتا ہے ہم نہیں سنتے یہ کمپنیاں جس میں ہم کام کرتے ہیں یہ ٹائم پہ بلاتی ہیں ہم ٹائم پہ آتے ہیں ان کی سنتے ہیں جن کو ہم نے دو تین سال کام کر کے چھوٹا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ میں لیپ ٹوپ کی سکرین پر نا آپ کو ایک ویڈیو پلے کر کے دکھانے والا ہوں آپ کو یہ ویڈیو نہ جھنجوڑ کے رکھ دے گی جی ہاں میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ سے یہ ویڈیو آپ کو رونے پر مجبور کر دے گیا پلیز مہربانی ہوگی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں میں کہتا ہوں مکمل ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں اتنی ریکویشٹ آج تک اس چینل پر بیٹھ کر کے عوام سے کبھی نہیں کیا لیکن آج آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور آپ تین چار منٹ صرف آپ تین منٹ ہی اگر دیکھ لیں گے نا اس ویڈیو کو تو انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے پھر آپ پوری ویڈیو ضرور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جائیں گے بہت بڑا ایک سبق عوام کو انہوں نے دیا ہے جو اسکرین پر آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں لیپکوپ اسکرین پر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں مینجر ہے عرشت صاحب یہ آج صبح سے تھوڑے اداس سے ہیں تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی آپ بیتی آج کیوں ہوں یہ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ بڑے ہس مک ہیں آج پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں تھوڑا اداس ہیں جی عرشت صاحب بتائیں ہاں ہوا ہوا یہ کہ کل رات میں میں نے ہم لوگ رات میں ویڈیو دیکھتے ہیں ٹک ٹوک وغیرہ پہ میں دیکھ رہا تھا تو ایک بندے نے جو ہے وہ اس پولا کہ آپ منافق ہیں اگر آپ عجد کی نماز نہیں پڑتے تو ایسی ویڈیو جب آتی ہے نا تو آدمی بھگا دیتا ہے میں نے بھی بھگا دیا لیکن اس نے بولا تھا یہ حتیث ہے تو وہ دماغ میں میرے ٹک کر گیا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑتا تو میں منافق ہوں وہ اتنی سی بات میرے کو ٹک کر دی پھر میں نے ویڈیو تو بھگا دی اب مجھے وہ ویڈیو نہیں ملی کہاں ہے کدھر ہے مجھے نہیں پتا میں نے لائک بھی نہیں کیا اس ویڈیو کو شیطان ایسا کرنے کو آپ کو بولتا ہے ہٹاؤ اس سب چیز کو گانا وانا دے لیکن وہ بات مجھے ٹک کر گئی پھر میں نے سرچ کیا کہاں حدیث نے تو میں جب سرچ کیا تو مجھے صحیح بخاری میں ملا صحیح حدیث ہے مسلم میں ملا میرے کو اس میں پتا چلا اس میں میں جو ہے یاد کروں تو شاید تیرہ سو تیرہ سو بیراسی نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی اور کوئی سیون فور تھری نائن ہے بخاری شریف کی بخاری شریف میں بھی ہے اور اس میں صحیح مسلم میں بھی ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ منافق ہیں ان پر فجر کی نماز اور عیشہ کی نماز بھاری ہوتی ہے یہ حدیث پاک ہے میں بھی جس کی گواہی دیتا ہوں آپ کو یہ حدیث پاک ہے تو میری یہ صبح سے یہ آج نہیں پندرہ سال سے کہ ہم ٹی ٹی پہ آٹھ بجے ساتھ بجے آتے ہیں تو ایک گھنٹہ پہلے علام لگا کے اٹھتے ہیں نماز پڑھتے آتے ہیں 15 سال سے میں نے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھے میں نے رات میں جو ہے رات میں اللہ سے بات کی کہ اللہ مجھے کن صبح فجر کی نماز میں اٹھا رہے میں علام نہیں لگاؤں گا میرا وہی علام رہے گا ساتھ بجے اللہ تعالیٰ نے میری دعا سوڑی فجر میں نہیں تحجد نے اٹھا دیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا فجر کی نماز پڑھی لیکن بڑی خوشی ہوئی جب میں نزید میں گیا میں دیکھا دو صف لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں میں اکیلا تھا کیا میں اکیلا تھا جو سوتا تھا اور پندرہ سال سے پڑھتا ہوں نماز پانچ وقت کی پڑھتا ہوں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں کہ اللہ مجھے ماں کرے گا پندرہ سال ایک دن بھی فجر کی نماز نہ پڑھی بس یہی بات ہے جس نے ہمیں بنایا کھانا کھلاتا ہے اس کے آرڈر کو ہم نہیں سنتے وہ جب بلاتا ہے ہم نہیں سنتے یہ کمپنیاں جس میں ہم کام کرتے ہیں یہ ٹائم پہ بلاتی ہیں ہم ٹائم پہ آتے ہیں ان کی سنتے ہیں جن کو ہم نے دو تین سال کام کر کے چھوڑ دینا ہے دوسرے کے پاس جانا ہے ان سے ڈر کے ان کے ٹائم پہ ہم آتے ہیں اللہ کے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں تو ہم منافق ہی ہوئے ہیں نا بس مجھے اللہ معاف کر دے انشاءاللہ اور اور کیا بولوں نہیں بولا جا رہا کچھ بھی بس یہی بات ہے چلیں یہ آپ نے عرشد صاحب کا سنا ہے ان کو اللہ زالہ جب بھی کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ ایک کلک ہوتا ہے جس میں اس کی وہ پوری زندگی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو باقو بھی دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَتُعِزُّوا مَنْتَشَا وَتُزِلُّوا مَنْتَشَا عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کب کس کو عزت عطا فرما دے وہی بہتر جاننے والا ہے جی ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنَ قَدِيرَ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا میں آپ سے پر خلوص گزارش کروں گا میرے عزیزو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آپ لوگ شیئر کریں یہ پیغام آپ تک ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ آپ کے تمام عزیزوں کے پاس تمام دوستوں کے پاس پہنچ جائے تاکہ کسی کے دل کی دنیا بدلے اور وہ نماز کا پابند بن جائے یہ آپ کی ذمہ داری رہی ہے یہ ذمہ داری میں آپ پر چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے نا کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دے السلام علیکم